تو دعوت دیتا ہوں کہ میرا اکاؤنٹ اور اپنا اکاؤنٹ پبلک کر دیں اور ایک ایک ٹرانزیکشن کا جواب دیں میرے پاس بھی ڈالر آئے ہوئے ہیں اتنے ایک ڈالر یا اس سے زیادہ میرے اکاؤنٹ میں بھی آئے ہوئے ہیں تو میں اسی پریس کانفرنس سے کہتا ہوں میں بینک کو اجازت دیتا ہوں کہتے ہیں تو لکھے دیتا ہوں کہ میری بھی ایک ایک ٹرانزیکشن جو اس میں ڈالر آئے ہیں وہ بھی اوپن کر دیں اور عباسی صاحب بھی حمد کریں وہ بھی کریں پتہ جلے کہ کس کو کہاں سے پیسے آئے ہوئے تو تین ایک دوہزار سترہ کو شاید حکان صاحب کو دو لاکھ انتر ہزار نو سو پینٹیس ڈالر رسیب ہوئے اس کے بعد تیس ایک دوہزار سترہ کو آٹھ ہزار نو سو پینٹیس رسیب ہوئے پھر انتیس بارہ دوہزار سولہ کو دو لاکھ انسٹ ہزار نو سو پینٹیس ڈالر جو ہیں وہ رسیب ہوئے ان کو یہ تین ٹرانزیکشن ہیں جن کی ساری ڈیٹیل میں پریس کانفرنس کے بعد آپ کے ہینڈ اوگر کر دینا ہوں اب یہ جو ٹرانزیکشن تو ہوتی ان کی آپ کو بتایا کہ ایک اریجنل میسج نکلتا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ ہے جی ٹرانزیکشن نمبر ایک یہ اریجنل میں آپ کو ٹرانزیکشن کی جو بینک میں ڈاکومنٹ ہے وہ دے رہا ہوں اس میں بڑا کلیر لکھا ہوا ہے کہ یہ کنسلٹنسی فی ہے اس ٹرانزیکشن کے اوپر بڑا کلیر لکھا ہوا ہے کہ یہ انہوں نے کنسلٹنسی فی کی مد میں یہ پیسہ رسیف کیا یہ ٹرانزیکشن نمبر ایک ہے یہ ٹرانزیکشن نمبر دو ہے اس کی بھی میں آپ کو بینک کی اریجنل کاپی دے رہا ہوں یہ بھی آپ بینک سے ویریفائی کروا سکتے ہیں فیصل بینک یہی موجود ہے ان سے پوچھئے اور پیچھے سے جو بینک تھا جنہوں نے بھیجا تھا وہ مشرق بینک ہے وہ بھی انوالو ہے اس میں ان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں ٹرنیٹی کمپنی جو ہے جو اس کی انڈین کمپنی ہے وہ ہے صدارت آپ نے فلموں میں اکثر نام سنا ہوگا ہندی نام یہ صدارت جو ہے گریس ان لیوبز پرائیوٹ لیمٹیڈ یہ ان کی ہندوستانی کمپنی ہے جس کی یہ سبسیڈری ہے جس کے اصل مالک اس کمپنی کے ٹرنیٹی کے پیچھے صدارت جو گریس ان لیوبز والے ہیں وہ ہے اور یہ تیسری میں آپ کے سامنے رسید رکھ رہا ہوں یہ رسیدے ہیں جو آج تک اس قبر میں نہیں دکھائیں کبھی قطری خط کبھی کیلبری فونڈ کبھی کچھ ہم آپ سے جب بات